8487 عرب روپے کا وفاقی بجٹ پیش ترکیاتی بجٹ کا حجم 900 عرب رکھنے کی تجویز ترکیاتی بجٹ گزشتہ سال کے مقابلے میں 38 فیصد زائد واشی ترکی کا حدف 4.38 مقرر سیول گورنمنٹ کے لیے 510 عرب روپے مقرر وفاقی بجٹ میں مزدوروں کے حق میں بڑا فیصلہ مزدور کی کم از کم مہانہ عجرت 20 ہزار روپے مقرر تنخوادہ طبقے پر کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا جائے گا وفاقی سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10 فیصد ایڈ ہاک اضافہ سرکاری ملازمین کی پینشن 10 فیصد بڑھانے کا فیصلہ ریٹائیڈ سرکاری ملازمین کے لیے 480 عرب مختص کرنے کی تجویز ترکیاتی بجٹ میں 40 فیصد اضافہ کوویڈ ایمیجنسی ریلی فنگ کے لیے 100 عرب روپے مختص وجہ میں احساس پروگرم کے لیے 260 عرب روپے مختص شوکر ترین کہتے ہیں ہر گھرانے کو سیف کارٹ فاہم کیا جائے گا نوجوانوں کے روزگار کے لیے ہوں گے خصوصی اقدامات وفاقی وزیر خزانہ شوکر ترین کی ریاست مدینہ کا وعدہ پورا کرنے کی یقین دہانی کہا کہ معاشی ترقی کے سمران جریب آبان تک پہنچائیں گے روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے لیے سنتی شعبے کو خصوصی امراض دیں گے پاکستان ہاؤسنگ پروجیکٹ کے لیے 33 عرب روپے کی تجویز اگلے سال معاشی ترقی کا حدف 4.8% مقرر غریب آبان کو اپنے گھروں کی تعمیر کے لیے خصوصی قرضہ ملے گا گھر بنانے کے لیے 20 لاکھ روپے تک قرضے افراہم کریں گے ایک کروڑ مکانات کی تعمیر کے لیے خصوصی قرضے افراہم کریں گے نیا پاکستان ہاؤسنگ پروجیکٹ کے لیے ٹیکسوں نے خصوصی رائے دیں گے احساس پروگرام کے لیے 260 عرب روپے رکھنے کی تجویز معاشی دلدل میں پسے کسانوں کے لیے نیا پاکستان خوشائن ثابت ہوا پچھلے سال کے نسبت کسانوں کی آمدن میں آج ہزار عرب کا اضافہ ہوا زراد کی ترقی کے لیے 12 عرب مختص آبی منصوبوں کے لیے کیانمی عرب مختص وجلی کے ترسیل کے لیے 118 عرب روپے رکھے گے ٹیٹی دل اور فوق سیکیورٹی پروجیکٹ کے لیے ایک عرب روپے مختص کرنے کی تجویز 850 سیٹھیکی کاریوں کے لیے کسٹم اور ریگولیٹری ڈیوٹی ختم نئی موٹوسائیکلز اور چیکٹرز پر بھی ٹیکس کم کرنے کی تجویز پیش کیپیٹل گین ٹیکس پندرہ فیصد سے گھٹا کر ساڑھے بارہ فیصد کر دیا گیا پین منٹ سے زائد کال کرنا اب مہنگا پڑے گا فیڈر ایکسائز ڈیوٹی کا نفاظ کر دیا گیا انٹرنیٹ ڈیٹا اور ایس ایم ایس کے استعمال پر بھی فیڈر ایکسائز ڈیوٹی آئیت موبائل فون سارفین پر بھیجولڈنگ ٹیکس میں کمی شراب 12.5 پیسد کم کر کے 10 پیسد کر دی گیا ملدیاتی انتقابات اور نئی مردم شماری کے لیے پانچ پانچ عرب روپے مختص پی آئیے کے لیے بیس عرب اور سٹیل ملز کے لیے سولہ عرب روپے امداد کی تجویز انٹی ریپ پنڈ کے لیے دس کروڑ روپے مقرر ہائر ایڈوکیشن کمیشن کے لیے چھاسٹھ عرب روپے مختص نیا گھر بنانے والوں کے لیے خوشکبی حکومت پنجاب کا سیمت کی قیمتیں کم کرنے کا فیصلہ سیمت پر روائلٹی کم کر کے ایک سو پندرہ روپے کر دی نمک پر روائلٹی ایک سو پچاس اور کوئلے پر روائلٹی دو سو روپے فیٹن کر دی گئی محکمہ مادمیات نے روائلٹی کم کرنے کی منظوری بجھٹ چھوٹے تاجوں کے حق میں بہتر ثابت ہوگا چیرمنٹ مرکزی تنظیم تاجران پاکستان خواجہ سلیمان سکرکی کا بجھٹ پر ادھے عمل کہا بلا سو تاجروں کو کرزے پراہمی کے بارے میں کوئی نوید نہیں ملی ملتان کے تاجروں میں لیڈورڈنگ ٹیکس میں کمی کو خوش آئند کرا دے گیا بجھٹ میں زرعی شعبے کو خصوصی مقام حاصل صدر سرگودہ چیمبر آف کانگریس آسف حمید کرتے عمل پیسانوں کو دی جانے والی مراد کوس رہا گیا گاڑیوں پر کسٹم اور ایگولیٹری جیوٹی ختم کرنے کی بھی تاریف دوسروں کی جان بچانے والوں کو خود ریسکیو کی ضرورت پڑ گی جنوبی پنجاب سمیت صوبہ بھر میں ریسکیو آن ون ٹو ٹو کی چار سو پچانے ایمولینسز ناکارہ ہونے کا انکشاف ریپورٹ میں ریسکیو سرویسز کی ایمولینسز کو انفٹ قرار دیا گیا ریسکیو سرویسز نے نئی ایمولینس کرنے کے لیے مراسلہ لکھا مہت میں خزانہ نے نئی گارڈوں کی کنگاری پر پابندی کا بہانہ بنا دی جنوبی پنجاب میں گرمی کا راج برقرار بہاولپور میں سورج آگ برسانے لگا پارہ پینتالیس بگری سینٹیلیٹ تک پہنچ گیا ادھر خانے وال میں تھنڈے مشروبات کی مانگنے اضافہ شہریوں نے گرمی سے بچنے کے لیے مشروبات پینے شروع کر دیئے شہر میں بادام چاروں مغز انائچی اور دودھ سے تیار سردائی کے اسٹارٹس نے جون کی گرمی اپنے جوبن پر سورج کی تپش مزید بڑھ گئی وزیر تعلیم مراد راستہ دو ہفتوں کے بعد سکول بند کردے کا انفیاء کہتے ہیں بچوں کے امتحان کے بعد سکول بند کردیں گے امتحانہ تک 13 سے 30 جون تک جاری رہیں گے نیا تعلیم سال یکم اگست سے شروع ہوگا ملتان میپکو ریجن میں بجلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ بجلی کا شارٹ پال 250 میگا وارٹ سے تجابت کر گیا سارفین کو 4 سے 5 گھنٹے گہر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سامنا ملتان نے میارے تعلیم کو بہتر کرنے کے لیے عملی اقدامات ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ نے 800 سکولوں کے لیے 9 کروڑ روپے کے فنڈ مختص کر دیے 4 کروڑ ایلیمنٹری اور 5 کروڑ میڈل اور پرائموی سکولوں کے لیے دیے گئے سکولوں میں ائر کولر اور تھنڈے پانی کے گولر رکھنے کی حدا ہے 15 سال کام جیا کوئی شکاہت نہیں پھر بھی نکال دیا شیخ زائد اصفتار رہیم جارخان کے برخواست ملازمین آٹھ میر روز بھی سراپا احتجاج کہتے ہیں انتظامیہ کی غلطی کا خمیازہ ملازمین کو کیوں مگتنا پڑ رہا ہے ملازمین کے انتظامیہ کے خلاف ناربازی نوکلیوں پر بحال کرنے کا مطالبہ کام کے باوجود سات ماہ سے تنخواہ کیوں نہیں دی جا رہی لئیہ میں دیسٹرک پریس کلپ کے باہر مہتما بیلڈنگ کے ورک چار ملازمین سراپا احتجاج تنخواہ نہ ملنے کے باعث دھروں کے چلہیں تھنڈے پڑ چکے وعدے کے باوجود مستقل بھی نہیں کیا جا رہا مطالبہ تسلیم نہ کرنے پر احتجاج کا دائرہ کار وسیع کرنے کا اعلان پارلیمانی سیکریٹری ندیم قریشی بھی جنوبی پنجاب کی بیوروکریسی سے نالان کہتے ہیں شاہ محمود قریشی نے اسی بات کی نشان دہی کی جو عوام کر رہی ہے جنوبی پنجاب بیوروکریسی کی ترجیح آج بھی ملتان نہیں لاہو رہے جس کی وجہ سے جنوبی پنجاب سیکریٹر کے سبرات عوام تک نہیں پہنچ رہے جہانگیر ترین کے خلاف کوئی شواہد نہیں ملے ایف آئیے نے پی ٹی آئی رہنما کو کلین چٹ دے لی منی لانڈنگ، کارپوریٹس، پراڈ اور جالی آکاؤنس کیس میں ممکنہ گرفتاری کا امکان مسترد، سیشن کورٹ میں وفاقی ایجنسی کے ڈیپٹی ڈاریکٹر کا بیان وکیل نے تینوں مقدمات میں دائر درپاس پیز زمانت پا کس لے جنوبی پنجاب میں کرونا وقت کئی افراد کی جان لے گیا سرگودہ اور مزفرگر میں ایک ایک مریض جامحق سرگودہ میں پندرہ اور بھاولپور میں چودہ افراد بائیرس کا شکار لیہ میں تین مزفرگر دو اور نیا والی میں ایک شخص کا کرونا ٹیسٹ مصبتا گیا ملتان میں واسا کا سیبرٹ سسٹم پیٹ گیا کئی علاقوں میں گندہ پانی جمع حافظ جمال، کاتیبار، ڈلی کے روڈ، شریف پورا عزیز کالونی، مسلم کالونی، عام خاص بار دولت گیت پانی سے ڈھوک گئے گندہ پانی، گھروں میں تاخیر تابفن اور بدرو سے مکینوں کا براحال شہریوں نے حافظ جمال میٹرو روڈ بلا کر دیا اے سی سٹی خواجہ امیر محمود کی جن مسئلہ حل کرنے کی یقینی تھا دنیا پور وارڈ نمبر پانچ میں میپکو انتظامیاں کی غفلت یا نہ اہل پول پر بجلی کے درجوں میٹر لڑکات یہ زمین پر پڑی ننگی تارے موت کو دعوت دینے لگی مکینوں کا انتظامیاں کے خلاف احتجاج ایس بیو میپکو حسن نیاز نے معاملہ پنٹس کی کمی پر اڈھال دیا احمد بل شرکیہ میں روحی کی خبر پر ایکشن امیر عالم کالونی میں پندرہ روز سے جماع سیورج پانی نکال دیا گیا شہریوں کا روحی سے اندھانے تشکر اور دعائیں لگی زفرگر خرجی والا رنگ پور کے نال میں دس پور چوڑا شگاہ پڑ گیا پانی قریبی آبادی اور کھیتوں میں داخل جھنگ دور بھی متاثر ہونے کا خطشہ روحی کی خبر پر نہر انتظامیہ متحرک شگاہ پر پور کرنے کے لیے ہیوی مشیدی سے کام جاری ایس بیو محکمہ انہار کی جلد شگاہ پور کرنے کی یقین نیحان بکھر میں گورنمنٹ ٹرائمری سکول ٹبا سادات کی بیلڈنگ خستحال معصوم بچے شدید گرنی میں باہر بیٹھنے پر مجبور سکول بیلڈنگ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہونے کے باوجود محکمہ تعلیم کے افسران لائم سی او تعلیم تاریخ حبیب را پاروکی کا جلد امارت کا دورہ کرنے کا انڈیا بولین نئی امارت کے لیے فیزیبیلیٹی ریپورٹ نے جار کی جائے گی دیرہ غازی خان میں ریسکیو وان وان ٹو ٹو کی موک ایکسرسائز ریسکیو ٹیموں نے بیٹ کے علاقوں میں فسے مکینوں کو محفوظ مقاف تک تونچایا ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر جنرل حسین خالد سمپال اور ریجنل ایمرجنسی آفیسر فریسکیو ٹیمیں سلام